اسلام علیکم پاکستان دن گن رہی ہوں نیا سال شروع ہوا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پہلے جب بھی میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو بہت ساری دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاکہ پہنشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہت ہی قیمتی توفہ ہے ذہن میں ایک کرائسس چل رہا ہے ذہن میں ایک مطلب اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جب اس طرح کے سانے دیکھتی ہوں تو دل ایک دم دکھی ہو جاتا بہت ساری باتیں لفظوں میں رہ جاتی ہیں بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں تو میں آج آپ سے کیا میسیج شیئر کروں کیونکہ آج میرا پہلا سیگمنٹ بہت ایسا ہے جو ہمارے کراچی سے ریلیونٹ ہے اور میں سوشیوسی سے ریلیونٹ آپ سے میسیج شیئر کروں کیا میری جان یا آپ کی جان کیا پوری انسانیت کی جان محفوظ ہے کراچی جو ہے ہب ہے بزنس کا کراچی میں ہر زبان کے لوگ موجود ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں میں کسی کی بھی برائی نہیں کروں گی کہ کوئی بھی انسان اگر مسلمان ہے اس کے دل میں انسانیت ہے یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے ہم ایک دوسرے کا خون ریزی کریں اور چھوٹی چھوٹی بات لیکن ہم نے اس نیجز تک کیسے پہنچ گئے تو اب ہماری جانے بھی محفوظ نہیں رہی ہیں کیونکہ recently آپ نے سنا ہے کیونکہ ہمارا crime ratio بڑھ گیا ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا یہ ریزن ہے کیا ہمیں اپنے اللہ پر توقل نہیں رہا کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے کیا ہم نے اپنے گھر کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو یتیم کرنا ہے کیا یہ ہمارا موٹیو ہے کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کیا ہماری انسانیت ہمیں سکھاتی ہے کسی بھی مذہب کی بات میں نہیں کرنا چاہی میں انسانیت کی بات کرنا چاہی ہوں اس وقت مسلمان یا ہندو یا کرسچن میں اس کی بات نہیں کرنا چاہی پہلے انسان کے اندر انسانیت ہو اس کے بعد آپ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں ورنہ تو یہ نام ہے فضول آپ لوگ اپنا ایک نام کہ میں جی میں کلمہ گو ہوں میں اس مذہب سے ہوں یہ سب مطلب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اگر آپ کسی انسان کو مار دیں تو آپ نے تو اپنے مذہب کی توہین کر دی اس کا مطلب ہے تو مت کہیں جب آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میں ان بچوں کو سسکتا اور روتا دیکھ رہی ہوں جن کے بابا کو آپ نے پانچ ہزار کی مد میں مار دی ہے صرف پانچ ہزار اس کا دس ہزار کے موبائل کتنی روٹی کھا لیں گے آپ کے بچے کتنے دن جی لیں گے آپ کے بچے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ڈکیتیاں اور جو ہیں موبائل سنیچنگ اور گھروں میں گھج جاتے ہیں یعنی ہمارے کراچی میں آپ کچھ بھی محفوظ نہیں رہا آپ کا سمان محفوظ نہیں رہا اور اب آپ کی جان اور اب آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی کیوں کہ ڈکیت اس طرح دیدہ دلیری سے آپ کے گھر میں گھج جاتے ہیں تو آپ کی بیٹیوں آپ کی بہنوں آپ کی بھاویوں کی آپ کی ماں کی عزت جو ہے نا وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو اب بتائیں ہم کہاں جائیں کس کو کہیں یعنی کہ ہم آزاد مملکت پاکستان میں رہتے ہیں آج کا میسیج یہی ہے اور آج کا پہلا سیگمنٹ بھی یہی ہے اور میں چاہوں گی آپ میری یہاں پر اگر کوئی بات غلط ہو تو مجھے ضرور کریکٹ کریں لیٹسی یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورنگ ملتے ہیں 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 ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بندے جا رہے ہیں اور کوئی نہ بندہ بشر لیکن میں کہتی ہوں آپ کی نا کوئی اتنی سے چون بھی کہ نہیں ہے ایک روپے بھی کوئی آپ کا چورا لیں با خدا اور کسی بندے سے آپ کو ڈرنی لگتا آپ بزار میں کمفرٹیبل زون میں گھوم رہے ہیں حملے گنزہ کے بیسہ زبردست بزار ہے آپ یہاں سے تاریخ روڑ جائیں واپس آتے ہوئے آپ کو میں خونے سے گھوم رہی ہوں تو بیک کو ایسے پکڑ کے اور اب تو بہت سارے لوگ تو بیسے جو ہاتھ میں موبائل لے گھوم رہے ہیں کوئی آئے تو بھائی پلیز لے لیں مارو نہیں سعید غانی کو ایک اور بات کہنی چاہیے نا میں نے سوچ رہی تھی اسی میں نے کہا انہوں نے کہا کہ جو مانگے بسے انہوں نے ایک بات بتاؤں غلط نہیں کہا ایک بات اور جملہ جڑتا ہے کہ ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے آپ دے دیا کریں نہیں بات یہ کہ اب یہ جسٹیفیکشن نہیں بن سکتی کہ بیروزگاری ہے اس لئے سنچنگ ہو رہی ہے کیونکہ معاشرے میں مہنگائی ہے معاشرے میں بیروزگاری ہے تو کسی کو مار دیا جائے اور حاکم وقت اس کی ذمہ داری بھی قبول نہ کرے دیکھیں ان چودہ لاشوں کا جو قاتل ہے وہ حاکم وقت ہے ہم نے سنا ہے کہ جو قتل نامعلوم ہوتا ہے اس قتل کا جو قاتل ہے وہ حاکم وقت قرار دیا جاتا ہے تو حاکم وقت ذمہ دار ہوتا ہے کراچی وہ بدنصیب شہر ہے جس کی نا انتظامیہ مقامی جس کی نا حکومت مقامی جس کے ہمارا یہ رونا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارے پاس تو مقامی نا انتظامیہ ہے نا ہماری لوکل پولس بھی نہیں ہے ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں نا اس شہر کے اندر اچھا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس تمام انہالیسز کے بعد اور ابھی ایک پولس چیف صاحب کا بیان تھا عمران مشتاق صاحب کا کہ یہاں پہ وارداتوں میں غیر مقامی ملوث ہیں اگلے دن ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تو بات یہ تھی کہ واقعی غیر مقامی ملوث ہیں ہم بیٹھے ہوئے ایک جگہ ڈسکس کر رہے تھے تو ایک صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ ریس کیا کہ جب کوویڈ آیا اور لوگ ڈاؤن لگ گیا میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق ایسے میرے دوست ہیں جن کا تعلق بھاولپور سے تھا جن کا تعلق پشاور سے تھا جن کا تعلق کے پی کے پنجاب یا اندرو نسن سے تھا بلکل بلکل وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے ایک عجیب سی لہر تھی کہ مرنا ہے تو اپنی زمین پر مریں گے پرویڈ آیا ہے مرنا ہے تو مطلب وہاں مریں گے کراچی سے لوگ بقاعدہ بسے بھر بھر کے گاڑیاں بھر بھر کے رکشوں میں موٹر سائکلوں پر جو قریب کے شہر تھے وہاں اپنے اپنے لوگ اپنے اپنے گاؤں وہ اپنے اپنے شہر چلے گئے سمناٹا بھی تھا کوئی سیکیورٹی ایسی کراچی کے اندر نہیں لگی ہوئی تھی کہ ہر گلی کے اوپر ایک رینجرز کی موبائل ایک پولس کی موبائل کھڑی ہو ایسا تو کچھ نہیں تھا لیکن جتنا عرصہ وہ کوویڈ رہا اور وہ غیر مقامی جو یہاں پر آتا ہے وہ جو وارداتیاں یہاں پر آتا ہے جتنا عرصہ وہ بھار رہا یہاں کوئی سنگل واردات ریپورٹ نہیں ہوئی کوئی ایک موٹر سائکل نہیں چھینی ایک موبائل نہیں چھنا ایک کلنگ نہیں ہوئی اس کے بعد جب صورتحال نورمل ہوتی ہے لوگ آگے پیچھے سے وہ جو ایک ہی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا روزگار کمانے شہر آتے ہیں کچھ ہوتے ہیں صرف ڈکیتیاں کرنے شہر آتے ہیں میں کل ایک الیکٹرونک چینل پر دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں بقاعدہ انہوں نے لکھا کہ جو پکڑے گئے ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم وارداتیں کرنے کراچی آتے ہیں لیکن اچھا اس کا میرے ذہن میں آپ کی گفتگو بھی چل رہی ہے اچھا آپ نے کم ٹو دو پوائنٹ اس کا سلوشن بتانے ہیں لیکن ایک بات میں کرنا چاپ سلوشن پہلے تو یہ تیہ کریں کہ ذمہ دار کون ہے آپ نے کہا صوبائی حکومت او بیسلی اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت لائن آرڈر جو ہے وہ پروینچل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے لیکن بھائی اسی شہر سے وزیر آزم بھی جیتے تھے این اے ٹو فورٹی تری سے وزیر آزم عمران خان سے کا نعرہ لگا تھا اور وزیر آزم عمران خان کراچی سے یہ نعرہ لگا آپ کا آپ کے پریزیڈنٹ صاحب بھی اسی شہر سے ہیں آپ کے تین وفاقی وزیر اس شہر سے ہیں آپ کا گورنر اس شہر سے آپ ایک صوبائی حکومت تو ذمہ دار ہیں بھائی لیکن ان سب کو بھی تو ووڈ دیئے تھے اس شہر نے تو آپ کو ووڈ دیئے ہیں آپ کو منتقب کر کے اسیمبلیوں میں بھیجا آپ کون ہیں یہاں سے کیا پریزیڈنٹ صاحب یہاں سے نہیں آرے فلوی صاحب آرے فلوی صاحب کا حلقہ یہی کلفٹن ڈیفنس کا ہے گورنر عمران اسمائل صاحب کا بھی یہی حلقہ ہے تین وفاقی وزیر ہیں ان سب کا یہی حلقہ ہیں بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا پیپلز پارٹی کے اوپر میں مانتا ہوں کہ سو فیصد ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی لائن آرڈل پروائیڈ کرنا ان کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن ہم یہ کہہ کر بریز ذمہ نہیں ہو سکتے کہ صرف صوبائی حکومت ذمہ دار ہے ہم سب ذمہ دار ہیں بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا میں کبھی بھی جیسے میم شیلہ رزا ہے یا کوئی بھی پرسن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نا ہمارے جو کراچی شہر میں بہت سارے ڈیفرنٹ لینگوچز سے لوگ بھی موجود ہیں دیکھیں سلوشن نکالنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر کوئی بھی انٹیریئر سے آتا ہے یہ کہیں سے بھی آتا ہے تو ایک چوکی ہوتی ہے وہاں سے کروسنگ کرتا ہے اچھا ہم دبائی کی بات کرتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی رسپونسبل ہوتا ہے اگر ہمارے پاکستانی میں جاتے ہیں تو اس کا کوئی رسپونسبل ہوتا ہے یہ اس کی ذمہت یہ بندہ انٹر ہوئے یہ اس کے کیر آف ہوئے لیکن جب ہمارے ملک میں کراچی کی بات کریں شہروں کی تو اگر کوئی آتا ہے تو افکورس وہ کوئی نہ کسی کو ریکمینڈ کر کے آئے نا ایسے تو نہیں موٹھا کے آ گیا جی میں آنا چاہ رہا ہوں تو آج ہی آ جائیں جب تک یہ تھوڑا سسٹم بنانا پڑے گا آپ لوگوں کو اگر اپنے ملک میں اپنے شہر کو آگے لے کے چلنا ہے اپنی حکومت کو قائم رکھنا اپنی کرسی کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے کچھ سسٹم کوئی سٹریجی بنانی پڑے گی تاکہ لوگ آپ ہی کو بوٹ دیں دیکھیں ہمیں مجھے کسی کو پر اوبجکشن نہیں ہے اگر آپ لوگ اچھا سوچ رہے تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر سکتے تو اپنے کام کو اور بہتر کریں تاکہ لوگ آپ سے خوش ہوں خوش ہوں گے تو اگلے پانچ سال بھی آپ ہی کو ریکمینڈ کریں گے لیکن اگر آپ یہ کوتائیاں جان کی اگر حفاظت نہیں ہوگی اور اگر دیکھیں ہمارے فوریزم میں اکثر سنتیوں کہتے ہیں یہاں جاتے ہیں بزنس کرنے کیلئے ایک بات بتائیں آپ نے گھر میں دعوت کی شادی کی دعوت کی آپ نے انٹری میں دو سو لوگ لکھیں چار سو لوگ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے دو سو کو بھوکا بھیج دیں گے ایسا تو نہیں ہے نا فوراں دماغ چلائیں گے کہ میں ان لوگوں کو کس طرح پروائیڈ کروں کھانا میرے گھر میں رسپیکٹ ہے آئیں تو اگر آپ کا شہر آپ کے پاس ہے آپ ایک پروینس کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی رسپیکٹ ہے تو اگر کوئی اور اس میں آپ کے انٹر ہونا چاہ رہے تو یہ آپ کی رسپیکٹ ہے کہ یہاں بزنس کرنا چاہ رہے تو اس کی پوری ایک سٹریجی ایک پلان لکھیں کہ بھئی آپ کس کے کیروف آ رہے ہیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی سانیا ہو کوئی باردات ہو تو آپ اس کو سمال سکیں کہ بتا سکیں یہ پرسن تھا کوئی انٹری نہیں ہے اس شہر کے اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اتنا بڑا میٹرپولٹن شہر جو آپ کو سیونٹی ٹو پرسنٹ ریوینیو پاکستان کا اور نائنٹی سکس پرسنٹ اچھا دو کے پاڑے کی طرح یہ جملہ ہر کسی نے پولٹیکل پرسن نے جتنی سندہ حکومت کے بندوں کو ڈالو کیا کریں کراچی میں سب لوگ آ جاتے ہیں بزنس کرنے یہ دو کا پاڑا نہ پڑے آپ لوگ اس کی سلوشن نکالیں دیکھیں یہ شہر آپ کو ریوینیو جنیریٹ کر کے دیتا ہے یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے اس شہر کی بزنس کمیونٹی کو اس شہر کے شہریوں کو اس شہر کی مقامی آبادی کو اختیار دینا اور ان کو بااختیار کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے نیبر ہوت کمیٹیز بنیں کیونکہ اتنی زیادہ غیر مقامی انجیکشن ہو چکی ہے اس وقت اس شہر کے اندر کہ اب تو ڈیفرنشیٹ بھی نہیں کر پا رہے آپ کہ کون لوکل ہے اور کون نون لوکل ہے آپ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہے دیکھیں اس کے سولوشن کی طرف بھی بات کرنی چاہیے ذمہ دار تو یقیناً حاکے میں وقت ہے لیکن اس کا حل کیا ہے حل چلیں ہم تو کہتے ہیں ہم صوبائی اور فیڈل گورنمنٹ کو الزام بھی نہیں دیتے مجھے یہ بتا دیں پھر حل کیا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ ہے کہ ہم خود ہی شاید اپنے موبائل چھین رہے ہیں اور شاید ہم ہی ہیں ہم ہی رسپونسبل ہیں ہم ہی ڈاکو ہیں ہم ہی لٹنے والے ہم ہی مرنے والے ہم ہی کٹنے والے بلکل جنید صاحب نے بلکل جنید رزا زہدی صاحب نے سارا سولوشن یہ نکال دیا ہے کیونکہ انسان جب جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں رسپونسبل ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آنے کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک سیشن اور کروں گی اور بات کروں گی کنٹینیو لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس وقت سے ڈریں آج میں آج کلیر بول رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈکیٹ جو ہے نا کوئی ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آئے نہ یہ چور یہ کوئی بھی لیکن وہ بھی کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا ایسی مجبوری ہے تو مجھے دکھ جب ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دو ڈکیٹ پکڑے گئے ایک کو گولی انہوں نے ٹانگ میں مار دی دوسرے کو لاتے مارے جا رہے تھے وہ بھی کسی کے بھائی بیٹے تھے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ پرابطہ پرابلم انہوں نے ایزیت سمجھا کہ یہ پیسہ کمانے کا طریقہ ہے لیکن میں اس وقت سے ڈر رہی ہوں کہ میری آوام اس نہیست تک نہ پہنچ جائیں کہ ان کے اوپر پیٹرول لگا کے آگ لگا دیے جائے لیٹس ایک یا لیتے ہیں چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ سبھی کہتی ہیں آپ کو ویلکم اگین اور آج 21 فوربری اور آج ہے فریش فریش پیر کا دن اور یہاں پر میں اکثر کچھ لوگوں کے لیے ہم کونسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ پروفرشن سے جو ٹیچر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے اور جو بینک میں کام کرتا ہے جوب کرتا ہے اس کا پروفرشن میں اس کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے اور لڑکی جو ہے وہ اگر حافظ قرآن ہے تو اس کا گیٹ اپ این ایسا ہونا چاہیے یعنی یہ ہمارے کچھ اور اگر مجھے یاد ہے جو ہیں وہ بچارے کہیں چلے گئے ساحل اس سمندر پر اور وہ انجوائے کر رہے تھے تو کسی نے آ کر رکھے ارہی ملان سب آپ یہاں کیا کریں تو اس نے کہا کیوں میرا یہاں پر آنے پر کوئی پابندی ہے میری خورجی نہیں ہے میں انسان نہیں ہوں تو ہم لوگوں نے کچھ کرائیٹیریہ بنا لیے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر وہی بات کسی اور انداز میں کی جائے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اگر کوئی اور کہہ دے تو ہمیں بڑا عجیب سا لگنے لگتے ہیں بھائی تو آج یہاں پر کون موجود ہیں اگر میں کہوں کہ جی اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں اگر وہ کوئی بڑا مولانا یا کوئی اور بندہ کہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاں یہ سنت بھی ہے یا یہ ہمارے رب نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان کی ازواجہ متحارات ہیں تو اگر ہم کسی اور پرسنس ہوئے ہیں اور اگر اس کو ہم ذرا سا دوسرے انداز میں کہیں تو ہمیں بہت عجیب سا لگنے لگتا ہے لیکن اللہ جسے عزت دے کیا بات ہے ان کی ویورشپ کی یہاں پر کون موجود ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بھی شادی کروں گا میرے اللہ مجھے توفیق دے تھوڑا انداز ہے بیان تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اور مجھے پھر حسن جانگیر کا بھی ایک گانا یاد آجاتا ہے اس کے انہوں نے بھی شادی کا ایک میسیج دے دیا تھا اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس وقت کون موجود ہیں جنہوں نے یہ دھماکہ کر دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے اور مجھے میرے اللہ توفیق دے اور دیکھتے ہیں اب انہوں نے کتنی شادیاں خود بھی بھی پریکٹیکل کی ہیں یا لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں تو یاسر صحروردی اس وقت موجود ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں باس ٹھیک ہے یہ میں سن رہی ہوں آپ اتنی اللہ سے دعائیں مانگ رہے گڑ گڑا گڑ گڑا کے لوگ دوسری طرح مانگتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک نہیں مل رہی ہے تو یہ آپ مشورے دے رہے ہیں تو یہ بیسٹ مشورہ ہے خود بھی کچھ اس پہ ایمپلیمنٹ کیا ہے ہاں بالکل میرے خیال سے عمل تب ہی آتا ہے کسی کو سمجھانے کے لئے جب آپ خود اس بات کے عامل ہوتے ہیں ہاں مصال کے طور پر عامل سے مطلب عمل کرنے والا ہے نہیں نہیں مطلب آپ نے عمل کیا اس کا مطلب ہے ہاں بالکل آپ خود ایمپلے ہوتے ہیں میں تو ابھی سنجھے آپ بلکل unmarried ہوتے ہیں 28 year old رہی ہے اللہ پاکہ گفتے ہیں ہساں ہے آپ بتائیں کتنی شادیاں کیے ہیں اچھا یہ باتا ہے کیونکہ ایک وازے ناظرین دیکھ رہے ہیں Good Morning with Sabi تو آپ سب کو مشورے دے رہے ہیں تو وہ سوال یہاں سے یہ تو ناظرین کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پرسن نے کتنی شادیاں کیے ہیں میں نے اب جو ہے میرے خیال سے سوشل میڈیا کا دور ہے میں نے جب پہلی شادی کی تھی میری تین شادیاں ہیں ہاں تین شادیاں کیے ہیں میں نے شاکنگ شاکنگ oh my god تین شادیاں اوہ اللہ جی اللہ جی اچھا تینوں کو ایک قولنیس آپ نے رسپکتے ہیں الحمدللہ سب خیال رکھتے ہیں سب الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ کرنی چاہیے اور بے اوہ متعلقا ہوں عورتوں سے کرو تاکہ ایسی عورتوں کو سہارا ملے کیونکہ آج کل جو ہمارے معاشر میں جہیز میں اس کو لانت کہتا ہوں اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین کے بالوں میں چاندی آجاتی ہے سفیدی آجاتی ہے شادیاں ہو نہیں رہی میں نے پہلی شادی اٹھارہ سال کی عمر میں کیم اگر اس وقت کہہ دیتا میڈیا پر تو وائرل ہو چکا ہوتا اس وقت سے جیسے کہ آج کل ایک ٹینڈ بن گیا ہے ینگ ٹین ایج جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں تو بہرحال اس وقت الیکٹرونک میڈیا کا زور و شور تھا اب ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا ایک زور و شور سے مطلب تو میں کہتا ہوں کہ ایسی خواتین سے زیادہ رجحان ہونے چاہیے اگر بڑی ایج کے لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی خواتین سے کر لیں پہلے تو یہ کریں باقی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کماری لڑکی سے بھی کرتا ہے تو اسلام میں منع تو نہیں ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایر اس میں اگر کوئی ایک دو تین بیویوں کو رکھتا ہے تو ان میں پھر یہ ہے کہ ایر تھوڑا سا برابری بھی کریں اور پہلی بیگم سے محبت تو یہی ہے کہ اس سے پہنچ گئے اللہ آپ کتنے اچھے ہیں آپ نے کہا میں تین ہوں اپنی وائف کو اپنی زوجہ جو ان کی بیوی آئے ان کو اتنا خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے پرمیشن بھی دے اور اپنی ویسے عزت کرنی چاہیے بلکل لیکن میں سوچ رہی ہوں وہ چاہے بہن کے روپ میں ہو بیٹی کے روپ میں ہو وہ چاہے ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کیا بات پھر میں آپ کے گانے کو اپنے جو نظم سنائیے یا اللہ توفیق دے میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے اچھا ایک اور پھر اپنے ایک اور کیا پھر لوگوں کو میسیج دیا وہ بتائیں دول ہے بنو لاؤ تم بیویاں دوتی انچار اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں دوتی انچار کیا بات میں بات ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہوں گے جن کی دو دو ایک بیوی ہے وہ تمہیں نظم ہے بڑے شوق سے سن وہ بیوی حدیث کیا ہے وہ بڑے پیار سے سمجھنا چاہیے اگر وہ کبھی شرارت کر دے گا تو شور کہتا ہوگا دیکھو یہ نظم آ چکے دوسری کھر لگا لیکن محبت توفیق دے گا 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 روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو ایک بات ہے اگر بچوں سے یا کسی سے کہتے ہیں روزہ رکھو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں انہوں نے اپنا اندازی بہت ذرہ سا ڈیفرنٹ کر دیا تو اس پہ بھی لوگوں نے بڑا پوائنٹ اٹ کیا مجھ اچھا نہیں لگا ایک بندے کا اگر ہے تو ایپننس میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیوں ایسا کیا لوگوں نے میمز بننا تو میرے خیال سے اب کوئی مایوب بات رہی نہیں وزیر آزم کی وزیر آزم کی بن جاتی ہے وہ ذرا کی کرکٹوں کی بن رہی ہے تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ادم برداشت ہے برداشت ہوتا نہیں یہ لوگوں سے تو بہرحال الحمدللہ پھر بھی میرے کلام ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی فائف پرسنٹ پوزیٹیویٹی میں ہے نیگٹیویٹی تو ہماری ناتوں پر بھی آ جاتی ہے یہ ہی مسلمان ہی ہوتے ہیں بیچارے جو نا سمجھ ہوتے ہیں بوڈی لینگویج پر ڈیز لائک دے دیتے ہیں یار یہ اس نے ہاتھ باندھ کر نہیں پڑا تو اب میرے خیل سے کوئی بھی ناتوں اس سے خالی نہیں ہے ہم اگر دیکھیں پچھلے مطلب چالیس پچاس سال پہلے چلے جائے تیس سال پہلے بھی تو قاری ورید زفر قاسمی صاحبی سارے ناتوں ہوتے تھے اور وہ ہاتھ باندھ کر پڑتے تھے آج وہ بھی اگر پڑتے ہیں تو تھوڑے بہت بوڈی لینگویج ہو جاتی ہے چل جاتی ہے اصل میں ہم لوگ جب بھی آپ کسی سرور میں مہب ہو جاتے تو بندے کا پوستر چینج ہو جاتا ہے ایسی ہے انداز بیان کرتے کرتے ہمیں جیسے ہم گفتگو کر کسی کی بھی کر رہے ہیں جیسے رونے پہ جاتے ہو تمہارا انداز بیان چینج ہو جاتے ہیں شاہدی پہ جاتے ہیں تو مہندی میں جاتے ہیں تو ہر بندے کا انداز بیان چینج ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے شوق پیدا ہوا کہ میں اس طرح کہوں افکورس آپ ناتے سناتے ہیں تو پھر کس طرح یہ چینج ہوا آپ کا میرے جب کنفرم جنتی آیا تو اس کے بعد بہت ساری پروڈیکشن نے مختلف پویٹریز وغیرہ بھیجی یہ بھی کسی نے بھیجی تھی میرے بالکل ذہن میں ایسا کوئی کونٹسپ نہیں تھا آپ کی ہی کنفرم جنتی ہے جو لوگوں سے جن سے ایک تھا وہ سارے آپ کے اٹھا کے اس پہ لگا لگا کے اس کی تنی بیسے کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بس ایک پرسن ہے نا اس کی بیہودگیوں کے اوپر وہ آپ کا لگا ہے تو آپ کی نہیں وہ نہیں کسی کی بھی آپ نے تو کنفرم جنتی ہے ان پہ کر کے انہوں نے اس پر لگایا کہ دیکھا ہر انسان کی رسپیکٹ ہے اس کو انہوں نے چینج کیا کنفرم دوزخی کر رہی ہے ہاں دیکھیں مجھے بھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کی پرے لیکن میں نے کہا دیکھیں میں نیگٹیف چیزیں نہیں پڑھ سکتا جنت ایک اچھی جگہ ہے ایک خوبصورت جگہ ہے جاہرین مسلمان کا ایک تصور ہے بلکہ غیر مسلم بھی سوچتے ہیں ان کے ہاں بھی کونسیپٹ ہے جنت دوزخ کا تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ پڑھتے کیسے ہیں اور اس کو صرف پتا ہے کہ مسلمان وہ بھی جنت میں جائے گا دیکھو بڑی بات تو یہ تو اللہ تعالیٰ اور ہماری اسلام نے اور خاص کر انسانیت اس نے تو انسان کو رسپیکٹ دیئے لیکن انسان خود ہی اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو بس میں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جو خود عزت والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اور انسان کے ایک چھوٹی سی حدیم بہت پیاری بات میرے پیارے بھائی یاسس صور وردی نے کہی جو خود عزت والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے یاد رکھے گا غلطیاں ہو جاتی ہیں مستکس ہو جاتی ہیں ان کو سمحال لینا چاہیے غلطی تو عزت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی ہو گئی تھی نا ان سے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن غلطی خطہ کہتے ہیں اس کو کیونکہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے اور انسان کے اپنے برے ہونے کے لیے تو حدیث ہے کہ انسان کے اپنے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے لیکن اللہ پاک نے یہ بھی تو بتانا تھا اگر خطہ ہوگی تو تم پھر دروازہ معافی کا بس بس تو معافی مانگو گے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں تو بس بلکل بلکل شیطان کبھی کبھی دل میں یہ ڈال دیتا ہے یار تُو نے اتنی بار گناہ کیا ہے تو اب مت جا شرم آنی چاہیے تجھے اللہ کے سامنے یہ شیطان ڈالتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے اگر یہ بندہ ستر بار نہیں ستر ہزار بار بھی آئے گا تمہیں اسے معاف کر دیتا حقیقت حقیقت ہم لوگ نہیں معاف کر سکتے انسان ہی تو معاف نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے انسان معاف نہیں کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے بندے معاف نہیں کرتے حالانکہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنا خطاکار ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی صرف اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو ساری دنیا اچھی نظر آنے لگی لیکن ایسا نہیں وہ کہتا ہے میں ہی اچھا ہوں اور سب برے ہیں میں سچ کہہ رہی ہوں ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ میں بہت اچھا ہوں میں غلط نہیں ہوں لیکن سامنے والا غلط ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ اچھے بن کے سامنے والے کو کنونس کر دیں کہ آپ کو وہ کہے کہ آپ ایسا ہی بیسٹ لیکن ہم لوگ اس کے ایفرڈ نہیں کرتے ہم اس کے ایفرڈ کرتے ہیں خیال نہیں رہا معاشرتی نظام وہ نہ رہا جو میرے خیال سے ہم نائنٹی کے دور سے میں تو نائنٹی نائنٹی ٹو کی پیدائش ہے میری میں کہتا ہوں اس وقت بڑا ایک اچھا حالانکہ ساتھ آٹھ سال کا تو ہوں گا لیکن مجھے بڑا ایک اچھا لگتا ہے وہ سارا وقت یاد آتا ہے کہ وہ کیا دور تھا اس سے پچھلے کا دور کتنا اچھا ہوگا ساری محبت تھے لوگ آپس میں لائٹ چلی جاتی تو کہتے ہیں سارے گھر والے جمع ہو جاتے تھے ہی کٹھے جمع ہو جاتے تھے اب کسی کو برابر میں بیٹھے ہوئے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے یا گھر والا بیٹھاوا ہے گھر والی بیٹھے ہوئے بھائی بیٹھاوا ہے موبائل میں لگے ہیں میں سب آئے آئے وقت ہی نہیں کسی کے پاس ایک بات ہے وقت نہیں ہے آپ نے تو تین بیویاں کریں آپ کو وہ پیسے دے دیتے ہیں کوشش کرنی چاہیے دیکھیں اس کا میں بتاتا ہوں کہ انصاف ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا لیکن کوشش کرتی رہنی چاہیے مثال کے طور پر ایک کو ریٹ پسند ہے میں نے یہ ریٹ سوٹ لے ہو اب دوسری کیلے نہیں میں بلوں گی اب وہ بارہ سو کا لیا ہے یہ تیرہ سو کا لیا ہے مثال دے رہا ہوں وہ چھے ہزار کا سوٹ لے لیا ہے دس ہزار کا چار پانچھار کا فرق آگیا ہے پھر یہ برابری تو نہیں بھی لیکن اگر وہ اس میں خوش ہے اور اجازت ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایک بات بتائیں تینوں واپس میں کبھی لڑتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آئیشہ سب سے پیاری تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اپنی گھر جا کے پھڑا ہوگا نہیں 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 تینوں بہت اچھی لگتی ہیں لڑا ہی نہیں لڑا ہی نہیں میری جو پہلی ہے وہ لوگ کہتے ہیں میرے کچھ ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں تنگ آگیا ہوں دوسری شادی میں نے تب ہی کیا ایسے ہیں اور میں تنگ آگیا ہوں میں دوسری شادی کروں گا لیکن میں کہتا ہوں میری پہلی بیگم اچھی ہے تو میرے باقی کیا اگر وہ اجازت نہ دیتی تو میں شاید نہیں کر سکتا بات اس کا مطلب ہے جو فرسٹ وائف ہے بیسٹ ہے افکورس وہ اچھی ہیں تو دو اور آئیں ہیں سب ہی اچھی ہیں سب کی اپنے ہر پھول کی علاق خوشبور ہے بلکل بلکل گلاب کی علاق خوشبور ہے بلکل بلکل لیکن ان کو بھی دو آئیں ہیں ان کو بھی بڑی کی رسپیکٹی کرنے چاہیے ان کی وجہ سے سب کی بلکل اور آپس میں بات بھی کرتی ہیں ملتی بھی ہیں کبھی کبھار میں ایکی گھر میں اور سب کی بچے ہیں جو بچے آپ کے کتنے ہیں میری بس پیلی بایف سے الحمدلللہ بودھ بیٹی ہیں 9 سال کی بڑی بیٹی ہیں اور دوسری某 کی 7 سال کی اچھا اچھا ہمارے ایک بہت پیارے کالر ریگولر ہیں بہت نائس ہے سب کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں مایہ درمین ہے اسلام علیکم ملتی باییہ اپنی ملتی بایہ آپ ملتی بہن ہیں آپ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں جو رسپیکٹ دیتا ہے اس کو اللہ تعالی رسپیکٹ ضرور دیتا ہے بے شک تو پہلے تو ان کو سلام ہو یار میری بیوی ساتھ بیٹھی بھی آپ نے بھی کیا موضوع چھیڑ دیا کون کا مرد ہے جس کا دل نہیں کرتا لیکن ہمت تو صرف آمیر فائی کی طرح سب کی نہیں ہوتی نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن دل سب کا کرتا ہے لیکن کر سے کوئی کوئی مصلاح یہ کہ بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو یقین کریں کہ جنہوں نے شادی کیے دوسری یا تیسری دوسری کیے تو ان کے جو بچارے تھوڑے سے بالتے رہ گئے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں زیادہ ترکی ہے تو بڑا مشکل کیس ہوتا ہے لیکن بہرحال خوش نصیب ہوتا ہے مجھے دیکھیں بڑا ٹیمٹ کرتے ہیں نامر بھائی کی جب میں پوسٹ پر دیکھتا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں تو یار میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب آدمی ہم کتنے بدنصیب ہیں ان سے مجھے بتائیں نا گرب تو بتائیں یار کس طرح اجازت نہیں بیوی تو اجازت دیکھی نہیں آپ بتاؤ نا کس طرح کوئی گرب بتاؤ ہمیں طریقہ بتاؤ ہم کیا مطلب پتہ ہے آپ سبھی جب سعودی عرب بغیرہ میں جس کی ایک بیوی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو کہتا ہے یہ بہت مسکین آدمی ہے تو ہمارے ہاں تو بارہ ماشاء اللہ ہم تو ساری مسکین ہیں چند لوگوں کو یہ خوب ملتی ہے لیکن بارہ لیکن ایک بات مزاق کے علاوہ کہوں کہ دیکھیں باتیں کہ اگر آپ صاف کر سکتے ہیں اور اگر آپ سارا اسلام ہمیں دوسری شادی پہی نظر آتا ہے بھائی دوسرے حقوق بھی تو پورے کرو سارا اسلام یاکو نظر آتا ہے ساری گرہ ساری چیزوں پہ بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آفیت کے ساتھ جو معاملہ ہو زیادہ بھی ہے کیا تینکیو تینکیو تینکی آئیا کیا کہتے ہیں ان کی بات پہ ہاں بہت اچھی بات کہی میں تو کہتا ہوں اگر آپ ایک سے خوش ہو تو دوسری نہ کرو میرا یہ بھی میسیج ہے پچھلے سال والا کلام جو تھا اس میں ایک ہی شادی کا میں نے کہا ہے تو اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے یا آپ برابری نہیں کر سکتے اور یا پھر آپ اگر لوگ یہاں پر ایسے ہیں کہ پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر دوسری آپ نہ کریں میں تو کہتا ہوں اور باقی بھائی نے ایک اور بات کی کہ سارے اسلام ہمیں یہی نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اس سنت کی اگر بات کی ہے تو میں نے باقی سنتوں کی نفی کہاں کی ہے اس کلام ہر سنت کا اپنا مزہ ہے اس کا اپنا ایک وقت ہے ڈاڑی الگ سنت ہے نمازوں کے بعد الگ سنتیں ہیں حج کے وقت کچھ الگ سنتیں ہیں ساری مطلب سنتیں صرف شادی پر نہیں ہونی چاہیے یہ میرا ہے میں بہت سارے انٹریویوز میں کہتا ہوں تو اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے اور ایک کو وقت نہیں دے رہے تو آپ نہ کریں آپ ایک ہی پر اکتفا کریں ساری محبتیں اسی کو دیں اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ نہ کریں تو آپ کبھی بھی نہ کریں محبت تو یہ ہے بیگم سے کہ اگر وہ اجازت نہیں دے رہی تو آپ کس طرح سے کر رہے ہیں محبت تو یہ ہونی چاہیے میں کنونس یہ ہوئی ہوں کہ یاسر کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں لیکن آپ اپنی جو ہے نا وہ صرف تھوڑی سے گفتگو کی ہاں تھوڑا انٹرٹین ہو گئے تو یار اس کو میں ایسے بیوکوف نہ بنا ہے اگر آپ خاص طور پر جو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں جو میسیج دیا گیا ہے وہ ان خواتین کا دیا گیا ہے کہ یہ نہ کن خواتین وہ بیچاری پہلی پریشان ہے پہلے اس کے دو بچے ہیں اور آپ اپنی اس کو بیوکوف بنا کے تھوڑا اپنی چکنی چوپنی باتوں میں لا کے اس کو اپنی پہلی بیوی سے چھپا کے اور اس کے اور زندگی پر بات کے لیے بھلا ہے یہ بہت غلط بات ہے اگر کوئی چھپاتا ہے یہ تو دھوکہ دینا ہوا یہ تو ایسی بات ہوئی مثال کے طور پر کہ آپ نے جو ہے مطلب کوئی چیز جو ہے نا وہ بھار کھالی اور گھر پر آیا اور بیگم نے ڈال بنائی ہوئی ہے بس آپ اس کو کہہ رہے کہ مجھے تو بھوک نہیں آپ ڈال کھالیں یہ بھی ایک دھوکہ ہے آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو پسند کرتے ہیں مطلب جو آپ کے مسلمان ہونے کے رشتے سے بھائی ہے سگا بھائی بھی نہیں تو جو پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ اس کے لیے پسند کریں تو بیگم تو پھر آپ کی شریک حیات ہے پوری زندگی کی غم خوشی کی ساتھی ہے اس کو اگر آپ دھوکہ دے رہے تو پھر میرے خیال سے یہ تو یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ اسکول گوئنگ آپ کالیج گوئنگ پھر گئے اسکول میں تو یہ اسکول سے کب سے یہ سٹارٹ گویا تھا کہ یہ بلکل ڈیفرنٹ انداز میں میں جو ہے پیزنٹ کروں اس نظر کو میں سناخوانی تو بائیس تیس سال سے کر رہا ہوں چھ سال کی عمر سے میں نے سناخوانی کا آغاز کیا بس یہ ہے کہ میں نے جب تین سال پہلے کنفرم جنتی آیا میرا تو اس وقت جو ہے وہ وائرل ہو گیا نیو جنریشن میں بچوں نے بہت پسند کیا نئے جس کو ہم ینگ جنریشن کہتے ہیں تو انہوں نے بہت پسند کیا اس کو میں نے اس کے بعد سوچا ہے اور کہ جس انداز سے یہ ٹینیج ہے نوجوان ہیں اس کو کس طرح سے میسیج دینا چاہیے ویسے ہی بوڈی لینگویج اس کلاموں میں باقی آپ میری ناتے ہیں میری مناقب جو میرے الیبیت کی شان میں صحابہ کی شان میں اللہ اکتے ہیں ریٹنگ کتنی آپ نے بتایا تھا ملین کس طرح احب دل ہر کلام تقریب ہے ماشا اللہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے کہ دیکھے جا رہے ہو دیکھے جا رہے ہو یہ تو منافقت کلاتی ہے دیکھے جا رہو دیکھے جا رہے ہو اور پھر اگلی اچھا نہیں ہے اس میں بڑے مش爭ی کچھ لوگ جیلس لوگ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ تمہارے کومپیٹیٹر دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ جو دوسری شادی کے لیے ہے یہ دو بندہ ہماری فیوری کی بات کر رہے ہیں اب ایسا کلام بھی لاؤں گا میں جس میں حقوق بتاؤں گا بیویوں گے اور اسلامی پوائنٹ او بیو سے جو کہنے لہول والا قوة تھا جو ہم کس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مزن اور یہ کس طرح بات ہے بات وہی ہے بس تھوڑا سا کہنے کا لہجہ طریقہ تھوڑا دیفرنٹ ہو سکتا ہے بات کہتا ہے نا ایک بادشاہ نے بات دیتا ہے کنفم جنتی ہے یہ کسی جنت دے رہے ہیں میں صرف ایک واقعہ سنا دے بس ایک لین سنا دیتا ہوں باتشاہ نے خواب دیکھا اس نے تین نجومیوں کو بلایا اب ایک سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا باتشاہ سلامت آپ کے خاندان والوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مار دیا جائے گا اس نے کہا جاؤ لٹکا دو دوسرا آیا اس سے پوچھا کیا ہے اس نے بولا کہ آپ کے خاندان والے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مر جائیں گے باتشاہ پھر ناراض جاؤ لٹکا دو تیسرا آیا اس نے دونوں کا حال دیکھا اس نے کہا میرا بھی احسا لاؤ جا اس نے کیا جواب دی دیکھیں سوال کو سمجھنا بھی بڑی حکمت کی بات ہے اس نے کہا باتشاہ سلامت آپ اپنے خاندان میں سب سے طویل عمر پائیں گے وہی جواب آ گیا وہی جواب ہے بات کا انداز چینج ہو گیا تو کتنی خوبصورت ہو گئی میں دو اشار سنایا تو آپ کی بندہ جو جلی کا کلمہ پر ہے نبی کا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے سجدہ کرے خدا کو مانے جو مصطفیٰ کو چومے خانہ کعبہ کو رب سے مراد رکھے قرآن یاد رکھے خالق کو شاد رکھے دیفینیٹلی کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے واقعی میں ان کے لفظ ہمارے لئے رانمائی کر رہے ہیں ایسا ہے اور حقیقت ہے لفظوں کی بات ہوتی ہے صرف تو ہر آسا اس کو میسیج کو اپنے دوسرے انداز میں یہ تو ڈفلی پہ ہونا چاہیے ڈفلی پہ کیا ہے ہمیں کسی کلام میں اپنے دفیوز کرتا ہوں اس پر بھی لوگ کہہ دیتا ہے میوزک میں کہتا ہوں گانے خود سنتے وہ کہتے ہمیں ہوں یادر گھنٹا کم ہے آپ کے ساتھ ایک اور سیشن ہوگا جاتے جاتے ہیں اپنے ناظرین سے خوبصورت سا میسیج شیئر کریں میں یہی کہوں گا کہ نفرتیں تو پھیلانے والے پہلے ہی بہت ہیں محبتوں کی کمی ہے محبتیں دو سب کو گلے سے لگا لو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر لے نا تو یہ سوچ کر معاف کر دو یا یہ سوچ کر اس سے معافی کے طلبگار بن جاؤ کہ اگر معافی مانگنے سے حدیث سنا رہا ہوں کہ اگر معافی مانگنے سے عزت گھڑ جاتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا حضور فرماتے ہیں بڑی بات واقعی حقیقت اس میں کوئی شکل Thank you so much اچھا لگا آپ کو میرے ساتھ بہت اچھا لگا Thank you so much اور جاتے جاتے میں Of course میں کہوں گے شادی کے کوئی نظم سنانا چاہیں گے اپنے نئی والی سنائے تو ہاں ہاں شیور شیور سنائیں دولے بنو اللہ تم بیویاں بیویاں دو تین چار یہ سنتِ رسول ہے شادیاں 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 دو تین چار دو تین چار شادیاں شادیاں دو تین چار سر پٹک کے ہی مرے گی اب سنو رسمِ جہیز سر پٹک کے ہی مرے گی اب سنو رسمِ جہیز تم لکاہوں میں جو لاؤ لڑکیاں بیویاں بیویاں دو تین چار دو تین چار شادیاں کیا بات ہے اپنا بہت خیال لکھنا جی ناظرین ہم لوگ یہاں پر بریکنگیں لیکن اس سے پہلے میں میسیج دینا چاہتی ہوں کس کا جی ہاں خوش خبری خوش خبری خوش خبری حسین مارکٹنگ کی جانب سے خوش خبری کیونکہ حسین مارکٹنگ لائے آپ کے لئے زبردست بزنس پلان کے ساتھ لکاسا ون مال میں شاپ ایٹی پرسنٹ اسٹرکسٹر ہو گئے کمپلیٹ اور کل ان کی ہوئی تھی گرینڈ اوپننگ سرمنی افکورس وہاں پر ہوئے تھے بہت ساری بوکنگز تو آپ لوگ بھی اس پرائم لوکیشن پہ جو موجود ہے لکاسا ون مال مین راشد مناس روڈ پر ہر جگہ سے بہت کنوینیٹ ہے بیچ ہو بیچ شہر کے بیچ ہو بیچ موجود ہے تو آپ بلکل بوکنگ کروائیں کیونکہ اس کے اندر فوڈ کوٹ پلے ایریا پارکنگ جو آپ کو چاہیے سیف سائٹ اور آگے چلکے آپ یہاں پر رہائش بھی کر سکتے تو آپ لوگ ابھی ٹائم نہ ضائع کریں کیونکہ حسین مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا انتظار کیونکہ جب بھی نام آتا ہے حسین مارکٹنگ تو نام آتا ہے اعتبار کا اعتماد کا ہم لوگوں نے اسپیشلی ان کے ڈائریکٹر آپریشن جو ہیں جنیت عباسی صاحب سے ہم لوگوں نے اس کے ویوز لیے کہ کیسے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے بہترین انٹرویو دیا لیٹس ہی دیکھتے ہیں حسین مارکٹنگ the name of trust موسیقی